اور اس وعبہ میں ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ موت کی کسرت لوگ کسرت سے مرنے لگے ہیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے نوجوان بھی مر رہے ہیں بوڑے بھی مر رہے ہیں بلکہ جو لوگ خبریں رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب سے یہ لاکڈاؤن کا پیریڈ شروع ہوا ہے تب سے کئی علماء کا انتقال ہو گیا کئی جید علماء ایک ایک کر کے اس دنیا سے جاتے رہے آج بھی ایک علم کا انتقال ہوا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جن کی مایا ناز تفسیر تفسیر احسن البیان جو مترجم محمد جوناغڑی رحمہ اللہ کے تجربے پر لکھی گئی تعلیق اور تفسیر ہے جس کو اس دنیا میں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں وہ ہمارے درمیان نہ رہے موت کی کسرت یہ بھی فی نفسی ہمارے لئے ایک بڑی نصیحت بڑی عبرت ہے جسے مقالہ مشہور ہے کہ جس کو کوئی چیز نہ سمجھا سکے موت اسے سمجھانے کے لئے کافی ہے جو کسی اور سے نصیحت حاصل نہ کر سکے موت بہت بڑی چیز ہے جس سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے بڑی ہی تیزی کے ساتھ لوگوں کا انتقال ہونا لوگوں کا مر جانا یہ بھی ہمارے لئے عبرت ایک نصیحت ہے کہ آج وہ ہیں تو کل ہماری بار یہ ہو سکتی ہے اور جیسا کہ اس وبا کے تعلق سے عام ہے کہ اس وبا سے ہونے والی بیماری کے کچھ نشانیاں ہیں جو بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی بھی نشانیاں ہیں جو بغیر ظاہر ہوئے اچانک انسان پر حملہ ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک کسرت موت ہمیں اپنی حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جانے کے لئے آئے ہیں زندہ ہونا موت کی نشانی ہے اور آج کل ہر ایک کے دل پر موت کا ایک خوف ستاری ہے بیماری کا ایک خوف ستاری ہے بیماری کا ایک ڈر لگا ہے ہاں یقیناً اللہ پر توقع ہونا چاہیے وہی اصل ہے وہی سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کا اپنانا احتیاط کا اپنانا احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے اس کی بھی شریعت میں تعلیم دیتی ہے یہ بھی شریعت میں سکھاتی ہے ان سب کے باوجود ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ پر بھروسہ بڑھنا چاہیے اللہ پر ایمان ہمارا اور مضبوط ہونا چاہیے ہم اللہ پر یقین مضبوط کریں تقدیر پر ایمان مضبوط کریں کہ جو اس کا فیصلہ ہے اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو وہ روک دے اسے کوئی کچھ دے نہیں سکتا صحابہ اکرام کے تعلق سے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہو سکتا آپ نے سنا ہو کہ صبح کرو تو شام کے انتظار میں مت رہو شام تک زندگی کی کوئی زمانت نہیں ہے شام کر لو تو صبح تک انتظار میں نہ رہو کیونکہ صبح تک کی زندگی کی کوئی زمانت نہیں ہے اس کی کچھ عملی شکل ہمیں آج کل کے اس وبا کے ماحول میں نظر آنے لگی ہے کہ پتہ نہیں کس کی زندگی کب تک ہو پتہ نہیں کب کون اس بیماری کا شکار ہو جائے مزد صادرین یہ وبا ہمیں سکھا رہی ہے یہ وبا ہمیں درس دے رہی ہے کہ انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے قبر کے سوال و جواب کی تیاری کرنی چاہیے اللہ کے سامنے جا کر ٹہر کر کے حساب و کتاب دینے کی تیاری کرنی چاہیے یہ وبا یہ ماحول یہ بیماری یہ کسرت موت ہمیں اس کا درس دے رہی ہے لیکن حقیقی مؤمن سچے مؤمن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے یہ تعلیم دے دی تھی بتا دیا تھا کہ دیکھو صبح کرو تو شام کے انتظار میں نہ رہو شام کرو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو حقیقت میں یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے تھی یہ ہمارا ماحول ہونا چاہیے تھا یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہماری صبح شام ایسے ہونے چاہیے تھی لیکن جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں دنیا کی تمام قوم مسلمانوں پر ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کسی دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں سبب اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت بیٹھ جائے گی ہر ایک اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھے کہ ہم میں سے کون ہے جو موت کے لیے تیار ہے موت کے بعد کے لیے تیار ہے حساب و کتاب کے لیے تیار ہے کس نے اپنا صحیفہ پاک و صحاف رکھا ہے کس نے اپنی زندگی کو ظلم سے بچائے رکھا ہے چاہے وہ اللہ کے حق میں ظلم ہو چاہے وہ بندوں کے حق میں ظلم ہو چاہے رشتداروں کے حق میں ظلم ہو